میپکو پر ناظرین خطرے کی لٹکنے لگی ہے تلوار میپکو ملازمین نجکاری کے لیے ہو جائیں تیار منافع برکش سرکاری داروں پر بزاکتے نجکاری کی ادال تپکنے لگی ملک بھر کے وجلی تقسیم کار کمپنیوں کو فروخت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے میپکو کو پان سالہ ریپورٹ اور پرفارمنس پیش کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہے ریپورٹ کے بعد میپکو کی نجکاری ویٹ کا فیصلہ ہوگا تیب سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں تیب تمام کمپنیوں کو بیچا جا رہا ہے منافع میں جانے والے سرکاری اداروں کی فروخت کے لیے نجکاری کمیشن اس وقت متحرک ہو چکی ہے اور اس کی رال تپکنا شروع ہو گئی ہے خاص طور پر ملک بھر کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے حوالے سے بیشک اس میں لیسکو ہے میپکو ہے فیسکو ہے یا جتنی بھی تقسیم کار کمپنی ہیں یہ تمام کی تمام کمپنیوں کو اب فروخت کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ہر کمپنی کے اساسوں کی لائن لاسز کی وصولیوں کی اور جو باقیوں کی پروفارمسز ہیں اس کا جائزہ لینے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے جس کے بعد ہر کمپنی کا الگ سے ریٹ لگایا جائے گا اور اس میں محید کی جا رہی ہے جو سب سے زیادہ نجکاری ریٹ ہے وہ میپکو کا لگے گا کیونکہ میپکو کے پاس اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سارفین ہیں اور یہ سب سے بڑی بجلی تقسیم کار کمپنی بھی میپکو ہی ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزارت نجکاری کی جانب سے سی ای او میپکو کو اسلامباد بلالیا گیا ہے وہاں پارلیمنٹ ہاؤس کی اندر تین فروری کو خصوصی طور پر فروفارمس ریپورٹ پیش کی جائے گی جس میں اگزشتہ پانچ سال کی تمام تر کار کردی کی اس کے اندر پیش کی جائے گی جو ملازمین ہیں بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی جو نجکاری تھی اس کے فیصلے کو موخر کر دیا تھا لیکن اب ایک دفعہ پھر سے تمام جو بجلی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کو فروز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے میپکو کے سی او کو بلالیا گیا ہے کہ اپنی پرفارمس ریپورٹ پیش کریں اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آخر میپکو کو کس ریٹ کر جائے گا آپ کے شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آٹیزم اور کوکلیر ایمپلانٹ اسپطال کی ملتان میں ہوگی تعمیر ملتان سپیشلائز ہیلتھ سہود پنجاب گاہا میں جلاس ہوا ہے آڈیشنل سیکٹی سہود پنجاب نے اسپطال بارے جائزہ بھی لیا ہے ملتان کے ایک سو پچاس سے زائد واسم ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے دائر درخواست پر سمات ملتوی کر دی گئی لیبر کورٹ کے جج کے دمدت تائناتی کی ورہ سے سمات بارہ مارٹس تک ملتوی کر دی گئی ہے لیبر کورٹ کے باہر واسم ملازمین کی بڑی تعداد موجود ہے اٹھ سہ دراز سے مستقلی کا انتظار کرتے واسم ملازمین نے جج کی فوری تائناتی کا مطالبہ کیا ہے جج لیبر کورٹ ملتان نے گدشتہ سمات پر واسم ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے ریپورٹ طلب کی تھی گدشتہ دس سالوں سے واسم میں ملازمت کر رہے ہیں لیکن مستقل نہیں کیا کیا واسم ملازمین کیسا کہنا ہے سیکنڈری ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب تنویل اقبال تباسم کا ٹی ایچ کو سپتال کو ٹدو کا دورہ عدویات کی افراہمی اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا سیکنڈری اسپتال میں ذریع علاج مختلف مریضوں کی عادت بھی کی ہے مریضوں اور ان کے لوہائکن سے افراہم کی جانویل سہولیات بارے استفسار بھی کیا کیا ہے عدویات کی افراہمی اور دیگر سہولیات کا جائزہ سیکنڈری اسپتال میں ذریع علاج مختلف مریضوں کی عادت بھی کی ہے سیکنڈری ہیلتھ کیئر سعود پنجاب تنویل اقبال تباسم کا ٹی ایچ کے سپتال کو ٹدو کا دورہ مختلف مریضوں کے عادت کی مریضوں اور ان کے لواہکین سے افراہم کی جانے والی سہولیات سے مطالق اس تفسار بھی کیا خانوال میں ڈی سی سلمان خان کا ڈیسٹک جیل کا دورہ ڈی سی نے شدرکاری مہم کے تحت پودا لگایا جیل بیریکس کچن اسپتال میں سہولیات کا جائزہ لیا جیل سپیٹنڈن کی ڈی سی کو تمام سہولیات بارے بریفنگ ندیم مغل سے جانے کے ندیم بتائیے خانوال میں ڈیسٹک جیل خانوال کا دورہ کیا اس پر بات کریں گے ڈیپٹی کمیشن سے سر ڈیسٹک جیل پہنچے ہیں یہاں پر سہولیت کا جائزہ لیا ہے دورہ کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے یہ ہماری سینٹر جیل خانوال کا دورہ کیا ہے اس میں جو سہولیات جن کی کمی ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ ہم ان کو پوری کرا کے دیں گے اس میں قیدیوں کی سہولیات کے لیے فون بوت ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہر بیریک کے اندر لیڈی ان کی میڈیکل پوری ٹریٹمنٹ کے لیے دوائیاں اور باقی چیزیں اس میں بہت حد تک کام ہو چکا ہے جو باقی ہے وہ آج بیٹھ کے ساری چیزیں دیکھیں اس کو گو تھرو کیا انشاءاللہ وہ پوری کروائیں گے اور سپریڈنٹ صاحب کی ایفرٹس کو میں اپریشیٹ کروں گا یہاں اندر صفائی کا اور گرین کیمپین کے اندر انہوں نے بہت ساری پلانٹیشن بھی کی ہے وہ ایفرٹس خراج تحسین میں ان کو پیش کرتا ہوں ان کے لیے اور باقی جو چیزیں کمی بیشی ہوگی وہ انشاءاللہ باقی محکموں کے ساتھ بیٹھ کے پوری کروائیں گے جس سہولیات کو مزید بہتر کیا جائے گا ڈرسٹک جیل میں ایسا ہے کہنا آپ کے شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کمیشنر ملتان ڈاکٹر شاہد احمد کا مدنی چوک انسار چوک کا دورہ کمیشنر نے مدنی چوک پر ذریع تعمیر فلائی اوور بارے بریفنگ لی کمیشنر نے یونین کاؤنسل ستنہ اور اٹھرہ میں صفائی مہم کا جائزہ بھی کیا اور شتابی کیا کمیشنر نے شہریوں سے ملاقات بھی کی اور مسائل بھی پوچھے ہیں کمیشنر ملتان ڈاکٹر شاہد احمد کا مدنی چوک انسار چوک کا دورہ کمیشنر نے مدنی چوک پر ذریع تعمیر فلائی اوور بارے بریفنگ لی کمیشنر نے یونین کاؤنسل ستنہ اور اٹھارہ میں صفائی مہم کا افتحہ کیا کمیشنر نے شہریوں سے ملاقات کی اور مسائل بارے بھی پوچھا میاں باری میں ڈسٹرک مولیٹنگ افیسر میاں ویس کا موڈل بازار کا دورہ مٹیریل اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا مولیٹنگ افیسر نے کام کی رفتار پر اتمنان کا اظہار کیا ہے اختر مجاز سے جانیں گے اختر بتائی دسٹرک مولیٹنگ افیسر میاں محمد اویس آپ اس وقت موڈل بازار کا جو تعمیراتی کام ہے اس کا معینہ کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا یہ میٹیریل اور اس تعمیراتی کام کے حوالے سے کیا کہیں گے یہ تعمیراتی کام انشاءاللہ یہ جو ہمارا 15 مارج کا کمپلیٹ ہو جائے گا ڈی سی صاحب بھی وقتاً ہو وقتاً اس کا دورہ کرتے رہتے ہیں تو جو مارڈل بازار میننجمنٹ والوں نے 15 مارج کا ٹائم لائن دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو وقت سے پہلے ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو تعمیراتی کام بھی ہم تو ہمارے کیال بہت ٹھیک بہتر انداز میں ہو رہے ہیں اجہ سر یہ بتائیے گا کہ یہ 210 شاپ بنائے جائیں گی اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا کیسے یہ دکانداروں کو یہ لوگوں کو فرام کی جائیں گی سر یہ سارے مارڈل بازار میننجمنٹ ان کے اپنے ایس او پی ہوتے ہیں تو وہ کور اندازی کے ذریعے تمام لوگ پبلک اس میں اپنے اپلیکیشن جمع کرائے گی ادھر ہی کور اندازی ہوگی کور اندازی کے ذریعے جو ہم پبلک کو اپن کور اندازی ہوگی اس کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو جو شاوپ سبگرہ ان کے ہینڈ اوور کی جائیں گے جی بلکل جیسا کہ آپ نے میاں محمد عویس صاحب کی بات سنی کہ یہاں پہ تعمیراتی کام جو ہے اس سے مطمئن ہے اور اس کے علاوہ یہ جو شاوپس ہیں کور اندازی کے طرور لوگوں کو دی جائیں گی اور اس کے لئے کرائیٹیریہ یہ ہے کہ تین ماہ کی ایڈوانس جو ہے رنٹ وہ سکوٹی کے مد میں لیا جائے گا اور اس کے بعد دکانداروں کو یہ دکانیں فرام کی گئے اختر آپ کا شکریہ دل ہونا چاہید ہے جوان عمرہ وچکی رکھے آپکر کے نوے سالہ بزرگ نے سر پر سہرہ سدانے کی ٹھان لی بیٹوں سے فوری شادی کرانے کا مطالبہ شادی نہ کرانے پر بیٹوں کو مکان خالی کرنے کی دھمکی دے دی بیٹے کے خلاف خانہ سٹی میں درخواست دے دی گئی نوے سالہ بزرگ کا کیا کہنا ہے آئی آپ کو سنواتے ہیں نافرمانے کی ٹی اے ٹی اے ٹی میں نے زدو کوپ کی تانے میں جگین ایمان اٹھ گیا ہے انہاں دل ہونا چاہیدہ جوان عمرہ چکی رکھے آپکر کے نوے سالہ بزرگ نے سر پر سہرہ سدانے کی ٹھان لی بیٹوں سے فوری شادی کرانے کا مطالبہ شادی نہ کرانے پر بیٹوں کو مکان خالی کرنے کی دھمکی دے دی بیٹے کے خلاف تھانا سٹی میں درخواست بھی دے دی ہے نوے سالہ بزرگ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹوں نے اسے زدو کوپ کیا ہے لہٰذا وہ گھر سے بھی نکل جائیں مزید اس بزرگ کا کیا کہنا ہے آئی آپ کو سنواتے ہیں رحیمیان خان کے ریلوے سٹیشن پر اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی ٹوینے کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں ٹوینوں کی تاخیر سے پریشان مسافر ریلوے انتظامیہ پر پھٹ پڑے آمیر بھٹی سے جان لیتے ہیں آمیر کیوں تاخیر ہے اب تو دھند بھی نہیں رحیمیان خان کے ریلوے سٹیشن پر اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینے معمول کے مطابق تاخیر کا شکار ہیں ٹرینوں کی کئی کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد مسافر پریشان ہے رحیمیان خان کے ریلوے سٹیشن پر آج پشاور سے کراچی جانے والی عوامی ایکس پر دو گھنٹے بعد پہنچی ہے فرید ایکس پر جو کراچی سے لاہور جاتی ہے پانچ گھنٹے کی تاخیر سے پہنچی ہے خیبر جو کہ کراچی سے پشاور جاتی ہے چار گھنٹے تاخیر سے پہنچی ہے ہزارہ جو کہ حویلیاں سے کراچی جاتی ہے یہ ایک گھنٹے بعد پہنچی ہے اور ذکر ایکس پر جو کراچی ملتان جاتی اڑھائی گھنٹے بعد ان امریکہ کے ریل سٹیشن پر پہنچی ہے اپ این ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینیں ہیں وہ تاخیر کا شکار ہے مساوہ امار سے موجود ہے بابا جی بتائے گا کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو انتظار کرتے ہیں ہمیں تقریباً گھنٹہ دو گھنٹے ہو گئی ہے بھی آ رہی ہے بھی آ رہی ہے بھی ابھی تک نہیں آئی ٹرین ہم غرب ملکہ لئے انتظار کر رہے ہیں ابھی تک نہیں آئی ابھی تک نہیں ہے آپ کونسی ٹرین کے انتظار میں اور کتنی دیر ہو چکی ہے مجھے ایک گھنٹے آدھا گھنٹے ہو رہا ہے ابھی تک انتظار میں ٹرین کا سکر جانا ہے ابھی تک نہیں آ رہا ہے کونسی ٹرین ہے آپ کی ہزار رہی ہے بلکل ان کی ہزار اور ان کی خیبر مل ٹرین ہے اور یہ دونوں جہاں اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں کئی مطالبہ انتظامے سے کہ فوری طور پر ٹرینوں کے نظام میں جو وفا کی وزیر ریلوے ہے وہ بہترے لائے تاکہ ٹرین نے جب بروقت پہنچیں گے تو مسافروں کی جو منزل ہے اس پر پہنچنے میں جو آمیر آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان میں ٹرین شجول متاثر ہوا ہے ملتان ریل گاریاں دو سے تین گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں کراچی سے ملتان ایکس پیکس ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار ہو گئی کراچی سے آنے والی خیبر میل دو گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی ہے کراچی سے آنے والی تیزگام ایکس پیکس دو گھنٹے تاخیر سے پہنچی ہے کراچی سے آنے والی پاکستان ایکس پیکس تین گھنٹے تاخیر کا شکار ہے ملتان آنے والی کراچی ایکس پیکس بھی دو گھنٹے تاخیر کا شکار رہی ہے کراچی سے آنے والی عوامی ایکس پیکس تین گھنٹے تاخیر کا شکار ملتان کراتی سے آنے والی کراکرم ایکس پیکس بھی دو گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی ہے لہور سے ملتان آنے والی شالی مار ایکس پیکس بھی ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار ملتان کراتی سے آنے والی علامہ اکبار ایکس پیکس دو گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی ہے ملتان میں ٹوینوں کا جو شیڈول ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو گیا ہے ڈیڈی خان میٹرک کے سپیشل امتحان دوہزار اکیس کے ریزلٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے ایک ہزار ایک سو چھتر امیدواروں نے میٹرک سپیشل امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے امتحانات میں کامیابی کا تناسب اٹھ سٹھ آشاریا سانتین فیصد دہا ہے ایک ہزار ساتھ سو گیارہ امیدواروں نے سپیشل امتحانات میں حصہ لیا تھا نیرہ غازی خان میں ڈیٹو محمد علی برسیم کے ہدایت پر کالے پیپر لگانے والی گاڑیوں کے خلاف کاروئی کے آغاز ہو گیا ہے ڈارٹ پل چاک پر ڈی ایس پی ٹرافک نے گاڑیوں کے شیشے پر لگے کالے پیپر ٹرافک پولیس نے اتروا دیئے ہیں مزید جان لیتے ہیں آشری سپارک سے جی آشری ڈی پیو ڈی جی خان محمد علی برسیم کی ہدایت پر ٹرافک پولیس کی جانب سے ڈیرہ غازی خان میں بلیک پیپر لگانے والی گاڑیوں کے خلاف کریک داؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور بقادہ ترکیوں پر ڈارٹ پل چوک پر جو بھی گاڑیاں شہر میں داخل ہو رہی ہیں بلیک پیپر جنہوں نے اپنے شیشوں پر استعمال کیے ہیں ان کے خلاف بقادہ ترکیوں پر کاروائیاں کی جاری ہیں بلیک پیپر ان کے اتارے جاری ہیں بات کر لیتے ہیں ڈی ایس پی ٹرافک موجود ہے سر کیا کہیں گے جو گاڑیاں بلیک پیپر لگا کر شہر میں گھوم رہی ہیں یہ شہر میں داخل ہو رہی ہیں کیا کاروائی کی جاری ہیں بسم اللہ الرحمنہ شکریہ جناب ڈی پیو سیب ڈی جی خان کے حکم پر ہم نے بلیک پیپرز والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی ہوئی ہے تقریباً چار پانچ دن ہو گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ بلیک پیپرز والی گاڑی کے اندر پتہ نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ڈاکویں دہشت گارد ہیں چور ہیں کوئی سمان اسلہ لے کر جا رہے ہیں تو یہ عوام کی حفاظت کے لیے عوام کو تحفظ دینے کے لیے ہم نے یہ کاروائی شروع کی ہے آپ کے توسط سے شہریوں سے میں اپیل کروں گا مہربانی کر کے آپ بلیک پیپرز سے احتراز کریں آپ خود اتار لیں کسی قسم کی پریشانی سے جرمانے سے چلان سے بچنے کے لیے یہ میری روکیسٹ ہے کہ آپ خود ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں باقی یہ جو دکاندار یہ پیپر لگا رہے ہیں آج ہم ان کے خلاب بھی کاروائی کر رہے ہیں سر یہ جو گاڑیاں بلیک پیپر لگا کے شہر میں گھومیں گے کتنا فائن ان کو کیا جائے گا ان کے اوپر 500 فائن ہے جی فائن کیا جائے گا جی جو گاڑیاں شہر میں پیپر لگا کر گھومیں گی بلیک پیپر لگایا جگہ گاڑیوں پر غیر قانونی انگل کاروائیاں عمل ملائی گئی ہیں آج جب آپ کا شکریہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر مہینہ صفائی مہم کا آغاز ہو گیا ہے منسپل کمیٹی تونسا نے شہر کو گرین اینڈ کلین رکھنے کے لیے صفائی مہم کا آغاز کر دیا ہے عظمت بزدار ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی ازمت حکومت پنجاب کی ہدایت پر تونسا شریف میں بھی بیسپل کلیٹی کی جانے سے مہینہ بھر کے لیے صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے بعد سیسٹر کمیشنر تونسا اور چیف حفیصر نے یہاں پہ صفائی مہم کا اقتصدا بھی کر دیا ہے اور شہر میں صفائی اس وقت کی جا رہی ہے چیف حفیصر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے ان سے جانیں گے سر کب تک یہ جاری رہے گا کتنے کان کان آپ صفائی جانے سے زیادہ کر رہے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کی کلین این گرین پنجاب ویجن کے مطابق میکمہ بلدیات نے مہینہ صفائی مہم کا بقیدہ طور پر اٹھائیس جنوی سے آغاز کی ہے اور اس سلسلے میں آج موسپل کمیٹی تونسا شریف کہ ایڈمیسٹریٹر کی سربرائی میں ایک آگائی مہیم کے طور پر واق نکالی گئی ہے جو کہ کلمہ چوک سے پناہ گاہ تک تھی اور جس میں ہم نے شہریوں کو ایک تو انفرمیشن دینی تھی آگائی دینی تھی اس مہیم کے بارے میں اور دوسرا ان سے اپیل بھی کرنی تھی کہ ہمارے ساتھ اس مہیم کو کامیاب بنانے میں وہ اپنا حصہ ڈالیں اس سلسلے میں ہماری ان سے ریکویسٹ ہے تمام سیول سوسائٹی سے تاجر برادری سے اہلیان توسا سے کہ وہ اپنے شہر کو ساس اترا رکھیں اپنا کورا کرکٹ اپنے گھر میں رکھیں یا جو ہماری موسیپل کمیٹی کے ویسٹ بینز ہیں ڈسٹ بینز ہیں ان میں ڈالیں ایسے گلی میں محلوں میں یا سڑکوں پر مٹ ڈالیں اور یہ مہیم بڑی مہینے بار کے لیے شروع کی گئے اور اس سے امید کرتے ہیں شہروں کی صفائی بھی ہوگی اور نظر بھی آئے گا اور ہمارا یہ عظم ہے کہ ہم نے توسا کو صاف کرنا ہے اور اس کو خوبصورت بنانا ہے اس سلسلے میں آپ دوستوں کے ذریعے میں تمام اہلیان توسا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس محیم میں ہمارا بربور حصہ حصہ ڈالیں اور ہمارا تاون کریں جس طرح آپ نے سنا چیف حفیصہ صاحب کا کہنا ہے کہ جہاں پہ صفائی مہم کا ہم نے تو آغاز کر دیا ہے لیکن عوام میں شہور اجا کر کرنے کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ عوام کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تاون کریں جو ڈسپن ہیں وہاں پہ گندگی ڈالیں اس کے علاوہ گندگی کو ایسی جگہ پہ مت ڈالیں جہاں پہ تافون پیدا ہونے کا خدشہ وہ دردر پچا کر خود یہ گندگی اٹھائیں گے ان کے جو عملہ ہے وہ اس وقت چوکس بھی ہے اور جہاں پہ تمام جتنی بھی گندگی ہے شہر میں گوڑا کرکٹ ہے وہ اس پورے مہینے میں عظمت بزدار آپ کا شکریہ ملتان اخبار مارکٹ میں اخبار فروش اسوسییشن کی اہم بیٹک ہوئی ہے جنوبی پنجاب اخبار فروش اہزہ دران کی جانب سے اہم اجلاس اجلاس میں جنوبی پنجاب بھر سے اخبار فروش یونین کے اہزہ دران کی شرکت جنوبی پنجاب سے آئے اخبار فروشوں نے اپنے مسائل بیان کیے ہیں مزید جان لیتے ہیں موسن الملک سے موسن کیا ایجنڈا تھا کیا گفتو شنید ہوئی بتائی جی ملتان میں اخبار مارکٹ کے اندر آج جنوبی پنجاب اخبار فروش اسوسیشن کی اہم بیٹک ہوئی جس میں ٹکا خان صاحب نے اس آمباد سے شرکت کی ہے ٹکا خان صاحب یونین کی بانی بھی قائد میں سے ہیں اور خاص طور پر ہر معاملات میں آگے آگے ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اور کیا مقصد تھا اتنے دور سے مسائل کا حل ہے پاری سنت سے ببستہ اخبار فروش ہوں کی یہ تنظیم ہے یہ بڑی طاقتور تنظیم ہے ملک بر میں اسی ہزار اس کے بیمبر ہیں مجھے ہر شہر میں جانا پڑتا ہے مسائل کے لیے بھی ان سے ملنا بھی پڑتا ہے ملتان میں آج جنوبی پنجاب سارا کٹھا ہے یہ ملتان یونین کی سرپرستی میں میٹنگ ہو رہی ہے تو ہم نے اخباری سنت کے مسائل مگر میں سمجھتا ہوں اگلے چند سالوں میں اس میں واپسی ہوگی اور بہتری آئے گی اخباری سنت یا صافت جو لفظی لکھی ہوئی تحریر ہے اس کو آگے بڑھنا ہے کم نہیں ٹکا خان صاحب نے کہا ہے کہ پرنٹ میڈیا کا آگے بھی روج ہے اور آئندہ بھی اس فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ آگے بڑھیں اور بہتر ملک کے آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بات کریں گے مہنگائی کی ملک کے دیگر شہروں کی طرح علی پور میں بھی مہنگائی کا نیا طوفانہ گیا اشیاء خنوش کے ساتھ سبزوں کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں علی حسن سے جانیں کہ علی حسن بتائی مہنگائی جو ہے رکرے کا نام نہیں لے رہی اسٹم میں سبزی مارکٹ میں موجود ہوں اور جو ٹماتر چالیس روپے کلو تھا وہ اب ایک سو بیس روپے میں ہے جو سبز مرچ سو روپے کلو تھی وہ دو سو بیس روپے کلو میں مر رہی ہے اس حوالے سے شہری جو بہت پریشان ہے ان کا علا حکم سے یہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی پہ کٹرول کریں ان کا یہی کہنا تھا کہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے سر بتائیے گا آج مہنگی ہو چکی ہے ٹماتر بھی ہے مرچ بھی مہنگی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں بھائی اللہ معاف کرے اتنی مگہ ہی تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا یہ پتہ نہیں کیسی تبدیلی اور کیسی حکومت ہے اتنی تو ہماری توقع نہیں تھی عمران خان کے ساتھ جتنی ظلم ہو رہا ہے اتنی مافیا سٹرانگ ہو چکا ہے احساس نہیں ہے کسی کا کسی کسی سے بھائی لوٹ مار ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا آگے کیا ہونا ہے یہ تو انڈ آگے حکومت کا ابھی تک کوئی رد عمل نہیں ہوا بھائی دیکھو ہر چیز پہ خاد مافیا کو دیکھو بھائی جو ڈی اے پی کی بوری بھائی ہم پیتیسو ارپے کے لیے لے رہے تھے اسی کے دور میں پچھلے سال میں ہم نے پیتیسو کے لیے اسی سال میں پھر ایک سال کے اندر جو ہے نا وہ دس ہزار کی ہو چکی ہے یہ تو یہ چیزیں عمران خان کی سمجھ سے کوئی بہر ہیں یہ کیا نہیں کر سکتا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ اندھا ہو چکا ہے اس کو کوئی اس کا کام ہی نہیں ہے حکومت کو چلانا یا کرنا اس کی سمجھ سے بہر ہے بھائی یوریا خاد شریعان بلیک بچ بکری ہے یہ کوئی طریقہ کار ہے جب کسان کی باری آتی ہے لیندین کی تو اس میں جو اس کی جو ہے نا کچھ لائے عمال نہیں ہوتا بھائی اس کی جنس مار مار کے لیتے ہیں منڈیوں میں جا کے لینے جو کچھ ریٹ ہے اور جب کسان کے پاس آتے ہیں تو وہ بچارہ اب آپ سبزی لے لیں سبزی سبزی کا یہ ہے بھائی بیتر حلیت حسن شکریہ مہنگائی ہو گئی ہے ڈیسٹرک پولیس آفیسر محمد زفر برزاد جو علماء اکرام سے تو اس وقت جو ہے کیا پیغام دیا گیا اور تو ڈیسٹرک پولیس آفیسر بات کرتا ہے سبزی بتائیے کہ آج جو ہے وہ امن کے حوالے سے بات کی گئی ہے جس میں علماء اکرام اور انجمہ تاجران کے لوگ ہیں جس میں کیا پیغام دیا گیا بہت شکریہ جی آج ہم نے ایک میٹنگ کا احتمام کیا جس میں انجمہ تاجران جس میں پیس کمیٹی کی ممبران وکلاہ ازرات سٹیک اولڈرز اور خصوصی طور پر پٹرول پمپ کے مالکان کو ہم نے شرکت کی دعویٰ دی تھی آہ اس میں یہ سہر حاصل گفتگو کی دو چیزوں کو فوکس کیا گیا ایک تو موجودہ ملک کے اندر سیکورٹی صورتحال ہے اس میں ہم نے تاجر کو اس کے کردار کے بارے میں نمبردار کو پٹرول پمپ کے مالک کو وکلاہ حضرات کو اپنے اپنے کردار کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح پولیس کے ساتھ معاشر کا ایک بائزت اور ذمہ دار عودے کی اسیات سے کام آ سکتے ہیں اس لیے کہ امن کی جو صورتحال ہے سیکورٹی صورتحال ہے وہ اس کے لیے مختلف رپورٹس آ رہی ہیں اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور دوسرا کرائم کو فوکس کیا گیا ہے کہ شہر کے اندر بقیادہ ایک سیف سٹی جو ہے نہ وہ ایک انسٹال کیا جائے سسٹم انسٹال کیا جائے اس میں تمام لوگوں نے بلکل اس بات سے اگری کیا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس طرح ایک تو میٹنگز بھی ہوتی رہیں گی اس طرح کی اور سیکورٹی صورتحال کے پیچھے نظر باہم رابطہ رہے گا پولیس کا سچو کا اجڈی پیو کا ڈی پیو کا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی میٹنگ ہمارے لیے ایک بڑی سنگمیل ثابت ہوگی خواب سے مریش شیف آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپٹیٹ کر رہے تھے ادھر لیہ میں اپکا کالجز ونگ کے الیکشن کے سلسے میں گورنمنٹ کالج لیہ میں پولنگ کا عمل جاری ہے زاہر سرفیات سے جان لیتے ہیں زاہر کیسی جا رہی ہے پولنگ آج لیہ میں اپکا کالجز ونگ کے جو الیکشن وہ جاری ہیں اس وقت سے گورنمنٹ پوست کالے لیہ کے اندر سے پولنگ کا عمل جاری ہے جہاں پر دو گروپ جو ہیں اس الیکشن کے طرح حصہ لے رہے ہیں جن کے دنہیں وان ٹو ون تمام امیدواروں دنہیں وان ٹو ون مقابلہ ہے کالجز کے پولنگ سٹیشن میں بھرپور جوش و خروش ہے امیدواروں کے جو احامی ہیں وہ اس وقت خوب ہلا گولہ کر رہے ہیں نارے بازی کی جاری ہے اور الیکشن جو ہے جیتنے کے حوالے سے تمام جو امیدوار ہیں وہ پور عظم نظر آتے ہیں اس وقت سے بات کی تو آج جو پولنگ کے جو تین بری تک جائے رہے گا اس کے بعد ہی پتہ چال سکے گا کہ کون سے گروپ جب فاتح قرار بات امیدوار موجودہ صدر کو ان سے بات کرتے ہیں سر بتائے گا الیکشن کرنے سے کسی تیاری ہے اور کیسا دیکھ رہے ہیں الیکشن سر انشاءاللہ بہت اچھی تیاری ہے سارے دوست پور جوش ہیں اور جو ہے انشاءاللہ آج کوئی بھی جیتے انشاءاللہ جیت ایپ کا کالیج ونگ کی ہوگی انشاءاللہ ہمارے برادری بڑی محنتی برادری ہے دن رات جو ہے پورے لیا کے کالیجز کو چلا رہی ہے ایک ریڈ کی ہڈی کی احسیت رکھتی ہے جو کہ ان کے بہت سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آج ہمیں اس تنظیم کی بنیاد رکھنی پڑی ہے انشاءاللہ اس تنظیم کو ہم مضبوط سے مضبوط تر کریں گے اپنے دوستوں کے مسائل حل کریں گے ان کے مسائل حل کرائیں گے انشاءاللہ آج جو ہے ایک نیا سورج جو ہے کالیج ونگ میں تلو ہوگا جس کی بنیاد آج ہم رکھیں گے انشاءاللہ بہت پورا سر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بھی صدر کمی دوار ہیں تو کیا سمجھتے ہیں علیشن جیت کر کون سے مسائل جو حل کریں گے ہمارے بسم اللہ ہمارے کالیج کے ملازمین کے بہت سارے مسائل ہیں جن میں ان کی پرموشن ہے جن میں پیس کیل کا ان کا پرابلم ہوتا ہے یا جو جو ملازمین ان سریس فورت ہو جاتے ہیں ان کے ان کا پینشن کیس ہیں ان کے واجبات وغیرہ کے لیے ہم خصوصی ٹیم میں تشکیل دیں گے ہم خصوصی ایک سیل بنائیں گے تاکہ ان کو ٹائم پر ان کا واجبات ان کو مل سکے تمام جو اس امیدوار ہیں صدر سمیت تمام سیٹو کے جنرل سیکٹری نیپ صدر اور دی کے جو امیدوار ہیں تو پور عظم ہیں اور ان کا یہی کہنے کہ آج تین واجے باجبات بل جاری ہے زاہر سرفرانز آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے روحی سٹوڈیو سے فیلم وقت ستا